موسیقی 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 کباب کا جو کہ نہر پل کے نام سے بھی نہر کے اوپر واقع اس سے بھی مشہور ہے تو آج ہم لوگ وہاں کا کباب ٹرائے کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینز ہے کیا ششک ہے موسیقی 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 ہے جی اس رو اکسنا آج ہم موسیقی 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 ہمارے سلام جی کیا نام آپ کا میرا ولیداد نام ہے یہ ہوتل کب سے یہاں پر واقع ہے کوئی اس کے بارے میں ہمیں بتایا یہ ہمارے والد صاحب نے کام شروع کیا تھا تقریباً انیس سو انچاس میں تو اس کے بعد جو ہے والد صاحب کام کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے پھر آن وڈز ان کے ساتھ میں آ گیا تقریباً انیس سو اٹھتر میں تو اس کے بعد جو ہے آئی دن تک یہ پہلے چھوٹا سا تھا یہ بلکل چھوٹا کیبن گوا کرتا تھا تو راستہ سازل کیا خاص بات اس کباب کی جو اس کو اتنا ٹیسٹی بنا دیتی ہے بس بیسکلی یہ خود ہی ایک ایسی ڈش ہے گوش ہوتا ہے یہ بیسکلی بنیادی طور پر یہ خود ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ایک پراپر طریقے سے ہم اس کو منیجمنٹ کرتے ہیں اس کی خاص مسالے ہوتے ہیں اس کے مسالے بھی خاص ہوتے ہیں اس کے مسالے بھی اس کے ہم پہلے بھی میرا ایک انٹرگو ہوگا تھا اس کباب کے بارے میں جو مسالے ہیں وہ ہم بندی سے مکواتے ہیں تمام مکس مسالہ ہوتا ہے اس کباب کا اگر گھر میں بنانا چاہیے بندہ ہو تو بن سکتا ہے اس طرح کا کباب گھر میں جس طرح یہ پراپر طریقہ ہے اس کا نا فیڈنس ہے اس کے کباب کی جس طرح ہے یا ایک فرنس بنو ہوگا ہے وہ گھر میں اس طرح نہیں بن سکتا یہ ساری چیزیں ایک منیجمنٹ ہوتی ہے اس کے پورا ایک سٹ اپ بناؤ ہوتا ہے تو یہ گھر میں بہت 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 چیزیں ہم بھی خود میں میاکر میں گھر میں بناؤں تو نہیں بنا سکتا یہ ساری چیزیں موجود ہیں کیمہ بنانے کے مشین موجود ہے اور چیزیں موجود ہیں ساری جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کو کباب چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو لوگوں کو انشاءاللہ کباب چیک کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پوری مری زندگی لگ گی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اور مزید اس کے بہت شکریہ آپ کا لکیشن پر آکے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں تو یہ اس کے لکیشن ہے سامنے پہاڑ ہیں اور تھوڑا سا دوری پر یہاں سے دریاج جا رہا ہے وہ نظر میں آتا تو ابھی ہم لوگ اپنے کباب کا ویٹ کر رہے ہیں کباب آتا ہے تو کھاتے اور آپ لوگوں کو اس خریفے دیتے ہیں جی تو کباب ہمارا آ چکا ہے آہا 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 یہ بڑا زبدوس ٹیکسٹر دے رہا ہے اس کے پر انڈے کی ڈاپنگ کی ہوئی ہے ساتھ میں کے مات رہے تو ٹیکسٹر تو بہت اچھے دے رہا ہے اور یہ آگے جی چٹنی ساتھ نہیں تو کباب ہمارا آہا چکا ہے ساتھ میں بھی ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کو پھر آپ لوگوں بتاتے ہیں کہ کیسا تھا ہم لوگ تو کھا رہے ہیں کباب ہمیں تو بہت مرضا آ رہا ہے تو کھانے کے بعد ہم لوگ چلنا ہے لوگوں سے بھی ریوئی لیتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا کباب تو ساتھ ساتھ ہم لوگ کھا بھی رہے ہیں اس کے بارے لوگوں سے بھی ریوئی لیں گے ان سے ان کی رائے پیشن ان کو چلیں جی یہاں پہ کچھ لوگ کباب کھا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیسا لگا کباب اور ان سے ریویو لیتے ہیں آپ کو کیسے لگا یہاں گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کباب ہے بڑا میاری کباب ہے کافی عرصے سے ہمیں اس پر کھا رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ پیدر کئی کھاتے ہیں کباب یہ ریگولر میں کباب استعمال کرتا ہوں لیکن کبھی کسی وقت بھی میرے پیٹ میں تکلیف نہیں ہو یعنی اس کا میاری ہے اس کا مسالہ اس کا مکسچر بہت میاری ہوتا ہے اور یہ بہت پرانا ہٹل ہے گھڑی بلہ کا یہ اب آو اداج سے چل رہا ہے یعنی کے شروع میں ان کے دادا بابا کیے کرتے تھے بعد میں یہ عجی صاحب عجی ولیداد صاحب نے یہ سیدار سمالہ آپ ان کے بیٹے جہاں چلا رہے ہیں اس کا نام یہ کافی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم کبھرے کے سلام کیسے بنے کباب آپ کو کیسے لگا یہاں کا کباب بہت اچھا کباب ہے یہ ولیداد کباب مشہور کباب ہے آپ پہلے 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 ہیں آپ پہلے پہلے ہیں میں اکثر جب بھی بزار آتا ہوں گے تو کباب کھا گے جاتا ہوں بہت اچھا کباب ہے بہت شکریہ تینکیو جی تو گائز کیسے لگا آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اب مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکن ضرور پہ کلک کریں thank you